مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے بری خبر یوڈیلٹی سٹور پر اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ گھی 33 روپے فی کرو تک ککنگ آئل 20 روپے فی لیٹر تک مہکہ ہو گیا ٹوتھ بریش 35 روپے ٹوتھ پیسٹ 20 روپے تک کاجو 200 گرام 47 روپے تک مہکہ ہو گیا اوگرہ نے بھی مہنگائی میں پیسی عوام پر ایل پی جی بم گھرا دیا ایل پی جی کی قیمتوں میں 3 روپے فی کلو گرام اضافہ فی کلو ایل پی جی 120 روپے کی ہو گئی ایل پی جی کا گھرے رو سیلینڈر 34 روپے بھر کر 1416 روپے جو کہ کمرشل سیلینڈر 130 روپے بھر کر 5449 روپے کا ہو گیا چیئرمن ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ارفان کھوکر کہتے ہیں موز میں سرما کی طلب کے مطابق ایل پی جی درامت نہ ہوئی تو قیمتوں میں ہوش روپہ اضافہ ہوگا شیباز شریف کے ساتھ سلوک پر دکھی ہوں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارے جذبے اور بڑھے ہیں فخر کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہی جردہ سے مقابلہ کر رہے ہیں سابق بدریازم نواز شریف کا لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے مسلمی قنون کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس سے خطاب مولے شباز شریف نے بے مثال جڑرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا جڑرت اور بہادری سے ملک کی خدمت پر شباز شریف کو سلوٹ کرتا ہوں اجلاس میں احسان اقبال، شاہد کھاکان عباسی، مریم نواز، مریم اور انگزیب پرویز رشید سمیت دیگر احرماؤں کی شرکت اجلاس میں حکومت مخالف تحریک کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا چاہی گا عوام حکومت کا فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہی ہے اب تحریک چلے گی، پہلے جلسے ہوں گے اور پھر لانگ مارچ نیب دو نمبر کام کر رہا ہے اگر حمد ہے تو مجھے گرفتار کر لے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی مصیم لیگنون کی سینچول ایگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے پہلے میڈیا پر گھنگرج مصیم لیگنون کے جنرل سیکیٹری احسان اقبال بولے گیارہ اکتوبر کے جلسے سے حکومت مخالف تحریک کا آغاز کر رہے ہیں شہباز شریف نیب گردی کا نشانہ بنے نیب کی ایک آنکھ صرف اپوزیشن کو دیکھ رہی ہے حکومت ملکی معیشت اور جمہوریت کے لیے خطرہ بن چکی ہے نون لیگ باہر شین لیگ اندر ہوئی تو میم لیگ کے چہرے کھل اٹھے اپوزیشن کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نہیں پاکستان ڈیمولیشن مومنٹ ہے سبائی برید پنجاب تیاد الحسن چوہان کی متنگ نون پر لفظی گولہ باری بولے اپوزیشن کا نصریہ پاکستان عدلیہ اور فوج مخالف ہے شباز شریف نے دو سال لگا کر اپنے اور اپنے بیٹے کا کیریر بنایا اے پی سی کی ایک تقریر نے سب ختم کر دیا نواز شریف کے میڈیکل بورٹ کی کارکردگی اور ریپورٹس پر آج بھی قائم ہوں سابق وزیراعظم لندن سے پاکستان کی سیاست میں متحارک ہو گئے ہیں اب انہیں واپس آ جانا چاہیے سبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسفین راشد کا نواز شریف کو وطن واپسی کا مشورہ وزیر سہد پجاب پی ٹی آئی کے وزراء کی جانت سے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ پر ٹیمپرنگ الزامات کی بات پر بھی بھڑک اٹھیں بولیں وزراء کیا میڈیکل کالجز میں پڑھاتے ہیں میں نے میڈیکل کالجز میں پڑھا کر ڈاکٹرز بنائے ہیں جن پر پورا احتمال ہے چھے ماہ کے تاتل کے بعد تعلیمی سلسلے کی بحالی کا تیسرا اور اہم ترین مرحلہ لاہور کے پانسو سرکاریوں اور ایک دو سو پرائیویٹ سکولز کے چھے لاکھ سزائید بچوں پر مجتمل پرائیمری سیکشنز میں بھی تدریس کا آخاز ہو گیا پہلے دن سکولز میں بھرپور حاصلی ایک خوشی سے دمکتے چہروں پر ماسک سزائید بچوں کو ساتھ سا نے سکولوں کے داخلی راستوں پر خوش شامدید کہا وبا کے خدشات کے پیش نظر حفاظت اقدامات کے طور پر طلابات کو دو گروپس میں تقسیم کر کے الگ الگ روز کلاسز کے اجراع سے تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا کیا ودیر تعلیم مراد راست کا مختلف سکولز کا دھورہ کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کا اچھائیسہ سبائید زید نے کلاسز میں سماجی فاسکو کے قیام سینٹائزر کی فراہمی اور ماسکی پابندی کا بھی اچھائیسہ لیا اول پاکستان ٹیکسٹائل میڈز اسوسییشن کا سالانہ اجلا سیان گروپ لیڈر ایپٹما گوہر ایجاز کی خصوصی شرکر نو منتقب مرکزی چیئرمین عبدالبشیر نو منتقب چیئرمین ایپٹما پنجاب عبدالرحین ناصر عامر شیخ علی پربیس ملک سابق چیئرمین احسن بشیر سمیت دیگر شریک ہوئے گروپ لیڈر ایپٹما گوہر ایجاز بولے ٹیکسٹائل کی بہتری کے لیے حکومت کو پانچ سالہ پالیسی دینا ہوگی انہوں نے نو منتقب بہتداران کو خیراج تحسین پیش کیا کل ادم تنظیموں سے تحویر میں لیے گئے مدرسوں کا انتظام چلانے کے لیے میں ایڈمنیسٹریٹر بھرتی کرنے کا فیصلہ پنجاب تابینہ کمیٹی برائے خزانہ نے مدارس کے منتظمین کے لیے گریڈ سترہ میں دو سو آٹھ بھرتیوں کی منظوری دے دی شگر میلز کی جانب سے کسانوں کو دم ادائیگی پر کین کمیشنر متحر رہے اکیالی شگر میلز کو پور ادائیگی اور میڈل مین کا کردار ختم کرنے کے لیے نوٹس چاری شگر میلز کی جانب سے کسانوں کو بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ادائیگی نہ کرنے پر ڈیپیٹی کمیشنر کو بھی کارروائی کے احکامات مہنگائی کے تناسب سے تنفواہوں میں اضافہ غیر مستقل ملازمین کی مستقلی یوڈیلیٹی الاؤنس اور گروپ انشورنس کا مطالبہ علامہ اکبال میڈیکل کالج کے ایپکا ملازمین کی جھنا ہسپتال چواک تک ریلی مظاہرین کے مہنگائی میں اضافی اور کم تنفواہوں پر حکومت کے خلاف نارے ایپکا کے تحت شہر کے بیالیس مقامات پر اتجازی مظاہریں اور ریلی مظاہرین کی ریلیوں کی صورت سیول سیکریٹیریٹ چاک پہنچ کر حکومت اور بیروکریسی کے خلاف نارے مہنگائی میں ہوشربائی ذاتے کی مظمت تنفواہوں میں اضافے اور گونس کا مطالبہ اتجازی ملازمین نے سیول سیکریٹیریٹ کا مقصدی دروازہ بند کر کے ٹرافک بھی موثل کرتی تنفواہوں اور بونس کی ادم ادائیگی پر ایجیبیو ایم سی کے ملازمین کا صبر بھی جواب دے گیا کلمہ چوک پر صفائی کمپنی کے ملازمین کا احتجاج انتظامی کے خلاف نارے تنفواہوں اور بونس کی پھر فور ادائیگی کا مطالبہ احتجاج کے سبب کلمہ چوک ملہکہ سرکو پر ٹرافک جیم رہی پارکوں کی تدین اور آئیش اور درختوں کی کٹائی کے فنڈز خرد برد کرنے کا انکشاف پی ایچی افسران کے خلاف انٹی کرپچر میں نیا پنڈورا باکس کھل گیا افسران پر گریٹر اقبال پارک اور کورشید پارک کی تدین اور آئیش کے فنڈز اور اچھ راتا کیمپس انڈر پاس درختوں کی کٹائی میں بڑے گھپنوں کا ایزام ریکارڈ کے دم فراہمی پر ڈیریکٹر فینانس اور ڈیریکٹر ہارٹی کلچر کو نوڈ سے اشاری چھ اکٹوبر کو ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر کارروائی کا اندھیا انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن انڈ لینڈ ریوینیو کی ٹیم کی کارروائی چار کروڑ روپے سے زائر کے سیلز ٹیٹس ٹراؤڈ میں ملوث جوتہ ساسپیکٹی پر چھاپا مار کر ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا انٹیلیجنس ان لینڈ ریوینیو نے فیکٹی کی پروڈکشن سیلز اکاؤنٹس بکنگ کے ریکارڈز کی سٹوٹنی کا عمل شروع کر دیا علی زفر کی درخواست پر میشہ شفی سمیت آٹھ افراد کے خلاف مقدمے میں تاہار کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی کیس میں نامزد ملزم سائبر کرائیم جونٹ کی جانت سے کئی بار بلانے پر بھی ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوئے مقدمہ بھی دو سال کی تاخیر سے درج ہوا ایف آئی اے کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے جلد فاپے مارنے کا دعوی سیاست سے ہٹ کر اعتصاب ہمارا مطالبہ ہے مسلمی گنون کی رہنما کیپٹن ریٹائر سفتر کی انستاد دہشتگردی دالت کے باہر میڈیا ٹاک بولے ڈرنے والی ہڈی نہیں ہوں پینامہ دیکھا ہے اڈیالا کور کورٹ لگ پر جیل کاتی ہے اب جی آئی ٹی بھگت نے اسلام آباد جاؤں گا نیر دفتر کے باہر ہنگامہ رائی کیس کی سماعت پر کیپٹن ریٹائر سفدر راناسناللہ راو شاہ بودین سیف الملوک خوکر سمیت انتیس لگی رہنماوں کی یہ بری زمانت میں چھ اکتوبر تک توسی حکومت مخالف احتجاجی تحریک کی تیاریاں کمرزمان کائرہ نے پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کا اجلاس طلب کر لیا پارٹی کی صوبائی ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس دو اکتوبر تین بجے سہ پہر سینٹرل پنجاب سیکریٹریٹ میں منقض ہوگا اجلاس میں چودی منظور احمد چودی اسمگل سید حسن مرتزا سمیت دیگر رہنما شرکت کریں گے اپوزیشن جماعتوں نے ہمیشہ غلط بیانی اور جھوٹ کا سہار آ لیا انہیں ناکامی پر منفیس سیاست سے توبہ کرنی چاہیے ودیلیالہ عثمان بزار کی ارکانے اسمبلی کے وفت سے گفتگو گولی ترکی کے سفر میں رکاوٹے ڈالنے والے خیر کھا نہیں حکومت منتقب نمائدوں کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کرے گی عوام کی طاقت حکومت کے ساتھ ہے اپوزیشن کی احتجازی تحریک کامیاب نہیں ہوگی گورنر پنجاب کی ایمینے آسیم نظیر سے گفتگو بولے بلا تفریق احتساب ملک و قوم کے لیے لازم ہے پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا شہلم امام حسین اور ارس حضرت داتا صاحب پر سیکیروٹی کے لیے اقدامہ تائیگی پنجاب میں دو اکٹوبر کو اہم اجلاس طلب کر لیا جلیہ افسران کو مراستہ جولائی اور اگست میں جرائم کی صورتحال پر مبنی رپورٹ بھی آن لائن ارسال کرنے کی ہدایت اجلاس میں زمبابی کرکر ٹیم کے دورے کے لیے سیکیروٹی انتظامات کا بھی چائزہ لیا چائزہ کرمینل اور سائلین کا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے کرمینل ریکارڈ مینشمنٹ سسٹم کا نفاظ اہم سنگے میں نئے سسٹم سے ٹاؤٹ مانکیا کے خاتمی میں مدد ملے گی سی سی پی عمر شیخ کا پندرہ اکٹوبر تک تمام تھانوں کو کرمینلز کا ریکارڈ مکمل کرنے کا حکم پولیس حکام کو سائلین کا ریکارڈ بھی فائلوں کا حصہ بنانے کی ہدایت کمیشنل لاہور جلفقہ گھومن کی زیرہ سارت انسازے سموک کے سلسلے میں اہم اجلاس زلائی حکام کو عالودگی کے حوالے سے ہارس وارڈ زونز واہگاہ راوی اور شالی مارد پر توجہ مرکوز رکھنے کی ہدایت جگ زیک کے بغیر کام کرنے والے بھٹے سات نومبر تا 31 دسمبر تک بند رکھنے کے حکم پر سختی سے عمل درامت کروانے کا فیصلہ ڈینگی کنٹرول کے لیے زلائی حکام متحرک کبار خانوں کی چیکنگ ٹائر شاپس پر سپری اور ڈینگی لارفہ برامت ہونے والے گھروں کو نوٹسز کا اجرا ڈیپی کمیشنر دانش افضال کی زیرہ سدارت اجلاس میں ڈینگی کے خلاف سرگرنیوں کو مربوط انداز میں آگے بڑھانے کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت اللہ سرکاری افسرانت کے تقرر و تبادلے ڈی جی ایک سائز مسعود الحق کو ٹرانسفر کرت گیا کیا سالحہ سائز ڈی جی ایک سائز تائیونات جبکہ غلام رسول کو ڈیریکٹر چارل پروٹیکشن بیورو اور موسیٰ علی بخاری کو ایڈی سی ریوینیوں پھک کرت تائیونات کرت گیا کیا لہور چیمبر کی پرانی قیادت صبح دوش نومنتخب صدر میاں تاہر مصبا سینئر نائب صدر ناصر حمید خان اور نائب صدر تاہر منظور نے اہدو کا چارل سنبھالیا چیمبر کی نئے قیادت نے اس سالانہ اجلاس عام میں اپنے اہدو کا چارل سنبھالا اجلاس میں رکنے صبح اصمی میاں مشتبہ شجاو رحمان چیئرمن پی آف میاں نومان کبی سابق صدور لہور چیمبر سحیلہ شاری شاہد حسن شیخ محمد علی نیا ارفان کیسر شیخ سمیر بیگر بھی شریک ہوئے ومن سیمبر آف کومرس انڈ انڈسٹری کی گیار می سالانہ میٹھیں نومنتخب احتیداروں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا رکسانہ زفر صدر فائزہ نبیل سینئر نائب صدر زرتاشا عمر نائب صدر منتخب نئے احتیداروں کے انتخاب پر ممبر قباتین کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات لیے گئے پاکستان پولٹری اسوسییشن الیکشن کے نتائج کا اعلان خلیر ستار بلا مقابلہ مرکزی چیئرمن رانہ غلام مصطفی بلا مقابلہ سینئر وائس چیئرمن اور راجہ اتیکو رحمان عباسی وائس چیئرمن متخب ہو گئے کنیڈین سمازی راہنما ڈائنیل ایم لینٹھن نے نو تیلسیمیا فاؤنڈیشن کا دورہ کیا مرس میں مبتلا بچوں سے ملاقات پرہم کی جانے والے سہولیات کا اچھا سا دیا فاؤنڈیشن کے دورے کے دوران ڈائنیل لینٹھر بچوں میں ایک پل مل گئی اور تحایت کی طرح سے کنیڈین سمازی راہنما مریض بچوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ ڈائنیل لینٹھر بچوں میں گھل مل گئے انہوں نے بچوں میں تحایت کی تقسیم کیے اور دوران علاج بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اقدامات کی تجویز دی اولیمپک ڈے کے موقع پر اولیمپک ہاؤس میں فنپاروں کی نمائی سکولز کے بچوں اور بچوں کی جانب سے مختلف موثوعات پر تیار کیے گئے دو سو چاریس فنپارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے اٹھاون فائنل راونڈ کے لیے منتقب بہترین فنپارے بنانے والے بچوں کو سٹیفکیٹ سے بھی نواز آچھائے گیا اور پاکستان سپورٹس بورڈ کوچنگ سینٹر لاہور کی رون کے بہار سکوش، فوٹبال، والیبال، فرکر، ٹیبل ٹینس کے کھیل شروع ہو گئے نوجمان مختلف اوقات میں کوچز کی زیرنگدانی اپنے صلاحیتوں کو نکھا دیں لکھے کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہونے پر کھلاری اور کوچ خوش نصرہ